اچھا بھٹے جی کل ہم نے بات کی تھی فنکشن اور لیمکس کے بارے میں آج ہم اس کا جو ایکسرسائز جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس طرح جو اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب کو بتاتا ہی اس لکھا ہے سوال fx is equal to x square minus 9 یہ کوسٹن لکھا ہے اس کوسٹن کے اندر پی ہمیں مزید چار کوسٹن دی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اس x کی جگہ minus 2 پٹ کرو پھر ہمیں بتاؤ کیا انسر آتا ہے دوسری دفعہ 0 پٹ کرو پھر ہمیں بتاؤ کیا انسر آتا ہے اگلی دفعہ x minus 1 پٹ کرو پھر ہمیں بتاؤ کیا انسر آتا ہے next دفعہ x square plus 4 پٹ کرو اور ہمیں بتاؤ کیا انسر آتا ہے تو پہلے میں یہ لکھتا ہوں question بیٹا جی f of x یہ یہاں سے آگے میں اس کو کیا کر رہا ہوں solve کر رہا ہوں یہ سارا question ہے f of x is equal to x square minus x تو میں پہلا پارٹ کر رہا ہوں تو ساتھ لکھوں گا 1 پہلے میں پٹ کرتا ہوں جی minus 2 جب minus 2 پٹ کریں گے تو minus 2 کا square minus 2 تو minus 2 کا square رہے گا 4 اور minus minus کیا ہوگا plus 2 تو یہ ہے جگہ 6 next دیکھیں اسی کا second part اب یہاں پہ اسی question میں ہمیں zero پٹ کرنا ہے question یہ ہے put کیا کریں گے 0 جدھر x پٹ کیا پٹ کریں گے 0 میں نے ان دونوں گیوں کدھر دیکھئے گا یہ x ہے اس کی جگہ put کیا کرنا ہے 0 ادھر بھی x کی جگہ کیا کریں گے 0 ادھر بھی x کی جگہ کیا کریں گے 0 تو 0 minus 0 کیا ہے گا 0 third دیکھئے گا اب third میری انگلیاں دیکھئے گا بیٹا اب put کرنا fx minus 1 یعنی جدھر x ادھر کیا put کریں گے x minus 1 یہاں پہ put کریں گے x minus 1 کا کیا جگہ square یہاں پہ put کریں گے x minus 1 تو آپ کے پاس اس کا فامولہ کیا ہے گا a square plus b square minus 2 a b minus minus کے ہوگا minus x plus x sorry plus 1 اب میں ایک سٹیپ یہاں پہ لے رہا ہوں x square plus 1 minus 2 x minus x plus 1 تو تیسر سٹیپ یہاں پہ لے رہا ہوں گے گا minus 3 x plus 2 یہ انسر آ جائے گا اب next دیکھیں اسی کا 4 part 4 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ x square plus 4 تو اب جیدھر جیدھر x ادھر کیا put کریں گے x square plus 4 تو یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس x square plus 4 کا square minus x square plus 4 تو یہ آپ کے پاس value آئے گی اب دیکھیں a کا square plus b کا square plus 2 a b minus plus کیا ہوگا minus x square minus plus کیا ہوگا minus 4 آپ کے پاس آئے گا x کی 4 plus 16 plus 8 x square minus x square minus 4 cutting کرتے ہیں بیٹا جی ہو جائے گی نہیں ہوگی نہیں ہوگی x کی 4 plus کیا ہوگا 7 x square اور plus 16 میں سے 4 رکھا لیں گے تو کیا آئے گا 12 تو یہ بیٹا جی کیا آئے گا آپ کے پاس answer دوسرا سوال اسی طرح ہے صرف question change ہوئے value ویسے ہی put کرنی ہے دیکھو یہاں پہ میں لگا تو line یہاں سے کرتے ہیں start fx is equal to under root x plus 4 پہلی دفعہ کیا put کروں گا minus 2 تو کیا آئے گا minus 2 plus 4 answer کیا آئے گا تمہارے پاس یہ آئے گا under root 2 اگلی دفعہ میں کیا put کروں گا 0 یہ آئے گا 0 یہ آئے گا 0 plus 4 اور یہ کیا answer آئے گا یہ آجے گا بیٹا جی under root 4 under root 4 کیا ہوتا ہے plus minus 2 third میں دیکھو third میں کیا put کروں گا x minus 1 اب دیکھنا بیٹا x minus 1 put کروں گا تو کیا ہوگا x plus 4 کی جگہ x minus 1 plus 4 آپ کے پاس آئے گا x plus 3 اگلا سوال دیکھو بیٹے اگلا سوال اب دیکھو x square plus کیا put کروں گا 4 میرے خیال میں x square plus 4 تھا ابھی دیکھو یہاں پہ x square plus 4 plus کیا لگوں گا 4 تو answer کیا آئے گا x square plus 8 اب یہ پہلے سوال میں صرف value put کرنی ہے اب آگے مشکل کام آئے گا اب اگلا سوال دیکھو اس میں یہ کہا رہا ہے کہ یہ function ہے یہ value اس کے اندر کیا کرنی ہے put کرنی ہے ٹھیک ہے دو values دیو ہیں جگہ نہیں ہے پھر اگلے دفعہ میں باقی کروا دوں گا ٹھیک ہے پہلے اب ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال آپ دیکھو یہاں پہ یہ function اور یہ values ہیں سب سے پہلے یہ function ہم find کرتے ہیں ادھر آپ کے پاس f a plus h ہونا چاہیے اب دیکھو f a plus h is equal to اگر ہو تم سمجھو کہ f of x ہے 6 x minus 9 تو کہا رہا ہے کہ x کی جگہ a plus h put کرو یہ a plus h put کیا تو یہ آجے گا a plus h minus 9 یہ 6 a plus 6 h minus 9 یہ آئے گا f a plus h اب میرا پتر یہ ایک value ہو گئی ٹھیک ہے جی دوسری دیکھو آپ f of x is equal to کیا تھا 6 x minus 9 x کی جگہ کیا ڈالوں گا a تو یہ کیا ہوگا 6 a minus 9 تو آپ نے ابھی آپ کے پاس آگئے دوسری value اب یہ جو question ہے اس question کے اندر یہ دونوں value ڈالنی ہیں حمد کریئے گا بیٹا h minus f o f a over h تو یہ آئے گا آپ کے پاس ادھر کیا ڈالوگے 6 a plus 6 h minus 9 ادھر کیا آئے گا بلکل صحیح سوچ رہے ہو تو ایک تو یہ value ہوگی دوسری یہ تو یہ آئے گا 6 a minus 9 divided by h اب دیکھنا 6 a plus 6 h minus 9 minus 6 a plus 9 divided by کیا ہوگا h تو کیا کیا کٹ ہوگے یہ اور یہ کٹ ہوگے یہ اور یہ کٹ ہوگے 6 h divided by 6 oh sorry h h و ریٹ کر جائے گا کیا رہے جائے گا 6 تو 6 کیا آپ کے پاس آنسر اب اس سوال کو دیکھو اس میں function f x is equal to sine x اب پہلے تم کیا find کروگے f a plus h یہاں پہ بھی کیا ہوگا sine a plus h a value یہ ہوگی اب دوسری دیکھتے ہیں f of x is equal to کیا ہے sine x put کیا کروگے f a تو یہ کیا ہوگا sine a اب یہ دو value ہوگئی بیٹا اب ہم لکھیں گے formula ایک formula کے اندر دونوں values کو کریں گے put تو یہ تمہارے پاس جو answer آئے گا وہ یہ آئے گا sine a plus h minus sine a divided by h اب دیکھتے ہیں formula تم نے پڑھا ہوگا first year میں وہ تھا sine p minus sine q کیا ہوگا two cos p plus q divided by two یہ تمہارے پاس ہوگا p یہ کیا ہوگا q ٹھیک ہے پیٹے اس کو p لے لے اس کو q two cos a plus h plus a divided by two sine a plus h minus a two تمہارے پاس answer کیا آئے گا two cos two a plus h by two اور sine h by کیا آجے گا two تو یہ تمہارے پاس کیا ہو جائے گا answer تو اس سے زیادہ اب میں تمہیں کیا سمجھاؤں یہ two cos a plus h by two ہو جائے گا اور sine کیا آجے گا h by two تو یہ تمہارے پاس کیا ہو جائے گا question اب باقی سوال سمجھوں گا آج سے اتنے سمجھ لیں thank you very much but